نمسکار میں ہوں راجے اندردیو اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ کا آج نوہ دن ہے گازہ پٹی پر ایر سٹرائک کر حماس کو جھگجھور دینے کے بعد اسرائیلی ڈیفنس پورسز گازہ میں گراؤنڈ آپریشن کی بھی تیاری میں ہیں وار زون سے ہر پل کی اپ ڈیٹ آپ تک ای بی پی نیوز پہنچا رہا ہے ای بی پی نیوز آج کے لیے بھی خاص تیاری کر چکا ہے نوہ دن ہے آج جنگ کا اور وار زون میں ای بی پی نیوز کی ٹیم تینات ہے وہاں پر موجود ہیں ہمارے سیہوگی جگویندر پٹیال آشی شنگ اور ابشیق اپادیائے یہ جڑیں گے اور آپ کو وہاں کی تازہ اور لائیو تصویریں دکھائیں گے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سعاسک ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ سب ہی اور آپ تک اس ید کی اس بھیشن ید کی ایک ایک تصویر پہنچا رہے ہیں اس زمین سے گراؤنڈ ریپورٹس لگاتار بھیج رہے ہیں جہاں پر لگاتار بم اور بارود برس رہے ہیں جہاں سے لگاتار راکٹ داگے جا رہے ہیں جہاں پر لگاتار راکٹ گر رہے ہیں ہمارے تینوں جاواز سیہوگی ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں اس کے علاوہ وار روم میں موجود ہیں میری سیہوگی سنہلتا جو وار زون سے آنے والی ہر حلچل ہر ویڈیو اور اس سے جڑی تمام جانکاریاں آپ کو بتائیں گی آپ کو سمجھائیں گی لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے تو بات کی شروعات ایک بڑی اپڈیٹ کے ساتھ اسرائیل اور ہماس کے بیچ بھیشن جنگ جاری ہے اور اس کا آج نوہ دن ہماس کے چھکانوں پر رات بھر اسرائیلی ائر فورس نے بمباری کی ہے اسرائیلی سینہ کا گراؤنڈ آپریشن پر بیان بھی آ گیا ہے اسرائیلی دیفنس پورسز کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کی تیاری پوری ہے ان کی تازہ اپڈیٹ آپ کو بتانے جاری ہیں اور اسی میں وہ چھپ کر کے بیٹھتے ہیں اسی میں وہ ساری تیاری کرتے ہیں جو زمین پر لڑنے سے پہلے ہی سرنگ کے بھیتر ان کے لڑاکے تیار ہوتے ہیں لیکن انہی سرنگوں کو تباہ کرنے کی ایک تصویر سامنے آئی ہے ہماس کا آتنگ کی دھیر ہے کیونکہ انہی سرنگوں کے اوپر کبھی لڑاکو بیمان تو کبھی راکٹ منڈر آ رہے ہیں اور ہماس کے لڑاکے جیسے ہی ان سرنگوں سے باہر نکلتے ہیں ان پر اٹیک کیا جاتا ہے اور چلیے ایک ویڈیو کے ذریعہ آپ ایزیلی سمجھ پائیں گے دیکھ پائیں گے کہ آخرکار یہ سرنگیں اور ان سرنگوں کو تباہ کرنے کا بورڈرس آپرینڈی کیا ہے یہ جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس سے کافی حد تک آپ کو کلیریٹی مل جائے گی کہ سرنگوں کے جال کو طاقت بنا کر کے ہماس جس طریقے کی لڑای کی سپریٹیجی بناتا ہے زمین کے نیچے اسے ہی تباہ کرنے کی اسے زمین پر کیسے اتارا گیا اس ویڈیو سے آپ سمجھ سکتے ہیں